اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں خیرے سے ہیں ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں نے بنائی ہے کڑی پکوڑا بہت زیادہ مزدار بنی ہے کوئک بنی ہے ڈیلیشیوز بنی ہے ڈیلی روٹین ریسپی موسڈ مارنگ ریسپی آف ساؤت ایجن کنٹریز تمام لوگ اپنے طریقے سے مختلف طریقے سے علاقائی لحاظ سے اپنے طریقوں سے اس کو بناتے ہیں ہیترابادی کڑی بلوچی کڑی گجراتی کڑی انڈین کڑی پاکستانی کڑی کراچی کڑی ہر گھر کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے اپنا طریقہ ہوتا ہے آپ بھی میرے طریقے سے بنایئے گا میرے ایک الگ انداز میں بنایئے بہت زیادہ مزدار بنتی ہے اگر آپ کو پسند ہے آپ بھی پلیز ضرور ٹرائی کیجئے گا ایک سکرٹ مسالہ ایک عرضہ میں نے ایسا ایٹ کیا ہے جس سے آپ کی کڑی کو چاہ چان لگ جائیں گے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ بھی پلیز کمپلیٹ ریسی فل ووچ کیجئے گا آئی ایسا نوڈ کرتے ہیں ایک کپ کے قریب انہیں بیسن لیا ہے آدھا کلو کے قریب دہی ہے آٹھ سے دس جوے لسن کے ہیں ایک سے دو اینچ کے ٹکڑات رکھیں ایک لس ایس کی پیاز ہے اس کو کٹ کر لیا ہے میں نے اب آجائے مسالوں کی باری ہے ون ٹی سپون نمک ہے ون ٹی بل سپون پی سی لال میچے ون ٹی بل سپون ہلتی جائے گی رائی دانہ ہے تقریباً ہاف ٹی سپون میتھی دانہ ہاف ٹی سپون دہی کو میں نے بلینڈر میں ڈال دیا ہے اب اس میں ہی لسن اترک و بیسن ڈال کے ان تمام کو ہم اچھا سا بلینڈ کر لیں گے ایک سموز ہمارا بیٹر بن جائے گا اگر آپ مدھانی سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہاتھ سے کر لیں بیٹ کر لیں لیکن یہ مجھے زیادہ convenient لگتا ہے تو میں نے اس میں کر لیا بہت زیادہ اچھا سا سٹرکچر بن جاتا ہے اس کا آئیے آگے ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں آگے پروسس شروع کرتے ہیں میں نے تقریباً ٹو ٹی بل سپون کے قریب میں نے ایل ایڈ کیا ہے میسی دانہ ایڈ کیا رائی دانہ ایڈ کیا اچھا سا ہم اس کو فرائے کریں گے جو پسی لال میچ ہلتی اور نمک تھا اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے ایک بھگار کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے اس سے ایک اچھی سی خوشبو ڈیولپ ہو جاتی ہے اس کے بعد تھوڑا سا میں نے پانی کا چھیٹہ دیا ہے تھوڑا سا میں نے مسالہ اس کا ہلکا سا میں نے بھون لیا ہے اس کے بعد وہ جو ہماری کڑی کا جو میں نے بیٹر تیار کیا تھا سموز سٹ بیٹر تیار کیا ہے اس میں میں اس کو اہستگی کے ساتھ ایڈ کر دوں گی اس کو میں چلاتی دوں گی پانی کو ہم نے زیادہ مقدار میں ایڈ کرنا ہے ابھی صرف یہ دہی اور بیسن ہے اور لہسر نظر کے اپیاس ہے ان کا بیٹر رہی ہے اچھا سا مکس کرتے جائیں گے اور فورا نہیں اس میں ہم تقریبا میں ایک جگ کے قریب پانی ایڈ کروں گی پہلے تھوڑا سا ہاف جگ کروں گی سٹیپ با سٹیپ اس کو مکس کرتے جائیں گے بہت اہم پروسیس ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے اس طریقے سے پانی ہم کو تقریبا ایک جگ کے قریب پانی ایڈ کرنا ہے جتنی زیادہ ہماری قریب پکے گی اتنی زیادہ مزیدار ہماری قریب بنے گی تقریبا میں نے ایک کپ بیسن ہے آدھا گلو دہی ہے اس میں میں نے تقریبا ایک جگ کے قریب پانی ایڈ کیا ہے اچھا سا مکس کرتے جا رہی ہوں اس کو چھوڑیے گا نہیں یہی بہت اہم پروسیس ہے اس کے بعد آپ صرف ہلکی آنچ کر دیجئے گا قریب آپ کی تقریبا دو سے ڈھائی گھنٹہ پکتی رہے گی جتنی زیادہ پکے گی اس نے زیادہ مزیدار آپ کی قریب بنے گی یہ دیکھیں ہماری قریب پکنا شروع کر دیا ہے بہت زیادہ مزیدار سی قریب تیار ہونے والی ہے دو سے ڈھائی گھنٹے گزر گئے ہیں ابھی دیکھیں اس قریب کی اس کنڈیشن کو دیکھیں تقریبا ہماری قریب تیار ہو گئی ہے بہت زیادہ مزیدار بنی ہے اس کا سٹرکچر دیکھئے سموتنیس اس کا کلر دیکھئے چلی آئیے ہم پکوڑے کے حضر نوٹ کرتے ہیں تیار کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم پکوڑے بنائیں گے کرسپی اور صوف پکوڑے بنیں گے گھٹلیوں کے بغیر ایک کلاس آئیس کا کپ میں نے بیسن لیا ہے تقریبا ایک پاو کے کری پیاس ایٹ کیے کلاس آئیس کی چاپ کر کے رفلی چاپ کیا ہے ہر ادھنیا کی آدھی گھڑی ایٹ کیے ہری میچے چھر ساد ادھر ایٹ کیے چھٹکی بیکنگ سوڈا ایٹ کریں گے کھانے کا سوڈا جو ہوتا ہے اس کو ایٹ کریں گے اور ون ٹی سپون نمک ایٹ کیا ہے پسی لال میچ ایٹ کریں گے ون ٹی سپون کوٹی لال میچ ایٹ کیے ہاف ٹی سپون کیونکہ گرین چلیز بھی ایٹ کی ہیں پسی لال میچ بھی ایٹ کی ہیں کوٹی لال میچ سپائشز کا ریشو اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اچھا سا ایک سموز سا بیٹر بنائیں گے اس کا اچھا سا مکس کریں گے پانی دھیان سے ایٹ کیجئے گا بہت زیادہ مکس کریں گے پانی اٹ کریں گے اچھا سا سموز سا ہمارا بیٹر بن جائے گا پکوڑوں کا اس کو تقریباً ہاں پہنال کے لیے چھوڑ دیجئے گا تماما سالے اور بیشتر آپس میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے یہ بھگار کی ایسر آپ نوٹ کر لیجئے تقریباً 15 سے 20 ادرز میں نے ساب اللہ بچ لیے دو لاس سائز کی بڑی ہری مچ ایک سمال سائز کی پیاز لیے بھاری کٹ کر لیا زیرہ ونٹی سپون کڑی پتہ 20 سے 25 پتے ہیں تیل کو میں نے گرم کر لیا اچھا سا تیز گرم تیل ہے اس پر میں نے یہ پکوڑوں کا جو بیٹر بنایا تھا سمال سائز کی پکوڑے میں نے ڈال دی ہیں پکنا شروع ہو گئے یہ دیکھیں مزے دار کرسپی پکوڑے تیار ہو رہے ہیں گھٹلیوں کے بغیر ہمارے پکوڑے بنیں گے آئیے اس کو ہم اس کو نکال لیتے ہیں ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو جب گرم گرم ہماری کڑی ہوگی اس میں میں تمام پکوڑوں کو ایٹ کر دوں گی تقریباً پانچ سے دس منٹ میں ہماری کڑی اور یہ پکوڑا آپس میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے پکوڑے سوفٹ ہو جائیں گے گھٹلیوں کے بغیر بہت زیادہ مزدار ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے گا آئیے ہم بغیر کے لیے آئیل گرم ہے ہمارا جس میں ہم نے پکوڑے فرائے کی ہیں اسی آئیل میں میں یہ جو اجزہ میں نے آپ کو بتائے ہیں پیاس کڑی پتہ سابت لال میچ بڑی ہری میچ اور زیرا ان تمام کو میں اس میں بغیر کے لیے تیار کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ فرائے کر رہی ہوں چیزیں خوچبو ڈیولپ ہو جائے گی اتنا مزدار اور ڈیلیشیس بھگا رہی ہے آپ کسی بھی چیز کو اسکپ مت کیجئے گا اسی طریقے سے بنائی گا یہ دیکھیں ہمارا مزدار سبھگار تیار ہو گیا ہے اب اس سٹیج پہ میں کسوری میتھی ایٹ کروں گی جو کہ آپ کی کڑی کی میں جان سے ڈال دے گا بہت زیادہ مزدار ڈیلیشیس کڑی تیار ہو گئی ہے ہرے زنیا ہم نے اس پر ڈالا ہے اس کے بعد میں اس کو بھگا رہا کو ایٹ کروں گی مزدار زائکے دار کڑی ہماری تیار ہو گئی ہے تقریبا بہت زیادہ مزدار بنیے بہترین بنیے ڈیلیشیس بنیے خوشبودار بنیے اس کا کلر دیکھیں اس کا سٹرکچر دیکھیں آپ کا پورا محلہ خوشبود سے محک جائے گا ضرور بنائیے گا لنچ سپیشل ریسپی ڈینر سپیشل ریسپی ڈیلی روٹین ریسپی ضرور بنائیے گا چاملوں کے ساتھ سرف کیجئے چپاتی بنائیے پاراتھوں کے ساتھ سرف کیجئے ضرور بنائیے گا فیڈبیک دیجئے گا مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو کڑی کی ریسپی کیسے لگی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا دونٹ فرگیت واش مائی کمپلیت ویڈیوز شیئر کیجئے کمیٹس کیجئے آئیے میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں پانچ سے دس منٹ کے بعد میں نے اس کو کور کر دیا تھا میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی دیکھئے مزیدار گڑی ہے ہماری تیار ہو گئی ہے آپ بھی پلیز ضرور بنائیے گا بہت زیادہ مزیدار بنیے ایک ایک سٹیف کو فالو کیجئے گا ایک بار ضرور بنا کے دیکھئے گا میرے انداز سے بنائیے بہت زیادہ مزیدار بنیے ڈیلیشیس بنیے آپ بھی پلیز ضرور ٹرائی کیجئے گا فیڈبیک دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمیٹس کیجئے اللہ حافظ ہونے کے بعد بابا ٹیک کی اور سیو نیکس ویڈیو ٹل دین اللہ حافظ